جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل ہم لوگوں نے کاسٹ کبز کو پڑھا تھا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھیں تو اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ویسن نمبر ٹو ہے شورٹن کاسٹ بیہیویر تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سپیشلائزیشن اور ڈیویزن اپ لیبر کے بارے میں بتایا گیا ہے تو سپیشلائزیشن اور ڈیویزن اپ لیبر کا مطلب کیا دیویزن اور لیبر دیویزن اور لابر اور ویسے دو چیزیں ویسے دو چیزیں یا جو کنسپٹ ہے ڈویجین آف لیبر کا اور سپیشنائزیشن کا یہ کنسپٹ دیا تھا آدم سمیت نے آدم سمیت آدم سمیت اینسا فانڈر آف اکنام ناکس تو یہ آج کل بہت سارے لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں اور بہت سارے کامرس کے اندر یا بزنسز کے اندر بھی اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ لیپر کو ان کی ڈیویزن ہونی چاہیے تو پھر سپیشلائز ہوتی ہے چیزیں تو ڈیویزن آف لیپر اور سپیشلائزیشن کا جو کونسپٹ ہے یہ ایڈم سمیت نے دیا تھا اور ایڈم سمیت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیڈا فاؤنڈر آف تو ڈیویین آف لیپر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ٹاسک کو سپلٹ کر دیں دیفرنڈ لوگوں کے اندر اور اس سے یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو سپیشلائزیشن آ جاتی ہے جب آپ ایک ہی کام ایک ہی کام کو مطلب جوتی بنانا ہے اور ایک ہی بندے کو کہیں کہ آپ جوتہ بنائیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ایکسپرٹ نہ ہو کیونکہ جوتہ بنانے کے اندر ڈیفرنٹ پروسس ہوتے ہیں تو آپ اگر ایک اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں کہ کچھ بندے جو ہیں وہ صرف اس کا اپر بنائیں گے تو وہ اپر بنانے میں ماہر ہو جائیں گے بار بار اپر بنا کے اس کے بعد کچھ لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ سول بنانا شروع کر دیں یعنی اس کا نیچے والا حصہ تو وہ اس میں ماہر ہو جائیں گے کچھ لوگوں سے کہیں کہ آپ سٹیچ کرنا شروع کریں آپ پروسٹول سول کو تو وہ اس کو سٹیچ کر کے اس میں ماہر ہو جائیں گے کچھ لوگوں سے کہیں کہ اس کو وہ پالش کریں تو وہ پالش میں ماہر ہو جائیں گے کچھ لوگوں سے کہیں کہ پیکنگ کریں تو وہ پیکنگ میں ماہر ہو جائیں گے تو جس طرح ایک اگر ایک ہی جوتا کہ سارے پروسس ایک شخص کو دے دیے جائیں فور ایک زیمپل تو وہ اتنا زیادہ سپیشلائز نہیں ہوگا تو ڈیویشن آف لیبر کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سپیشلائزیشن ہو جاتی ہے اور سپیشلائزیشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایفیشنسی بڑھتی ہے ایفیشنسی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اور پر یونٹ کاسٹ ریڈیوز ہونے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں پروفٹ کو ہم پائی سے دینوڈ کرتے ہیں پروفٹ بڑھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اچھی چیز ایفیشن آف لیبر اگر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے اور سپیشلائزیشن کے اپنے کچھ بینیفیٹس ہیں یعنی وہ بینیفیٹس کیا ہیں وہ میں بھی آپ کو ڈسکس بھی کرتا ہوں لیکن اس کے نتیجے میں ایفیشنسی بڑھتی ہے پار یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے اور پروفٹ کیا ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ سارے بینیفیٹس ہو جاتے ہیں اس کے اندر اچھا ایفیشنسی جب آپ لوگ کیلپلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ایفیشنسی کا فرمولا ہے کتنی ایفیشنسی سکور آ جاتا ہے آپ کے پاس اور نورملی آپ کا جو ایفیشنسی سکور ہوتا ہے وہ زیرو سے ون کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو اچھا اب نیکسٹ چلیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کنسپٹ کس نے دیا ہے ایڈم سمیت نے دیا ہے تو ایڈم سمیت نے بھی یہی سارے باتیں کی جو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں اب اس میں بینیفیٹس آف سپیشلائزیشن میں آگئے ہیں تو اس نے جو جمپل دی تھی ایڈم سمیت نے وہی کومن پین کی جمپل دی تھی اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جیسے کومن پین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ اس میں ڈیویجن آف لیبر کر دیجئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس روڈ کو بلکل سٹریٹ کریں گے کچھ لوگ اس کو پھر کٹیں گے کچھ لوگ اس کو شارپ کریں گے اس کا ایک اینڈ جو ہے کچھ لوگ اس کا ہیڈ لگائیں گے تو وہ کومن پین بن جائے گی اس طرح ہر بندہ اپنے اپنے کام میں ماہر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو یہ کونسپ بہت پہلے سے ہی یعنی یہ یہ ایڈم سمیت نے جو باتیں کی تھی یہ سیونٹین سیونٹی سکس کی باتیں ہیں تو سیونٹین سیونٹی سکس میں ایڈیویجن آف لیبر کا کونسپٹ اس نے دیا تھا اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جو لارڈ بزنسز ہوتی ہیں وہ ذرا ایفیشنٹ ہوتے ہیں سمال بزنسز سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لارڈ بزنسز ان دو چیزوں پر رلائے کر رہے ہوتے ہیں یعنی ڈیویجن آف لیبر اور سپیشلائزیشن کے اندر جیسے آپ ایک ڈیفرنٹ سٹیز سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے کراچی میں بڑے بڑے مال ہوں گے لاہور میں ہیں اسی طریقے سے ملتان میں ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں فیصلہ آباد ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک شعبہ مال کے اندر لیدہ ہوتا ہے یہ گارمنٹس کا شعبہ ہے یہ بچوں کا ہے پھر یہ فوڈ کا لیدہ شعبہ ہے اس کے اندر اس طریقے سے جو ہاؤس ہولڈ کا لیدہ ہوتا ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ شعبے بنائے ہوتے ہیں ان مال کے اندر اور ان شعبے کے بندے اپنے شعبوں کے اندر ماہر ہوتے ہیں اور اپنی چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ ساری چیز کو چلا رہا ہوتا ہے تو جو ایک چھوٹی سی فرم ہوتی ہے یہ ایک چھوٹا وہ ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے پروڈکشن کا اس میں ساری سی بات ہے کہ وہ سمال کونٹیٹیز کو پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کو سٹاف جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے اور وہ ہی سٹاف جو تھوڑا کم سٹاف ہوتا ہے وہ ہی سارے ٹاسک جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ایک کپڑے کی شاپ ہی ہے تو اس کے اندر وہ ایک دو بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہی کپڑا جو ہے آتا ہے جب تو اس کو انلوڈ بھی کرتے ہیں وہی اس کو شیلپ میں بھی لگاتے ہیں وہی ان کو میئر بھی کرتے ہیں وہی اس کو بیجتے بھی ہیں تو سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انلوڈ بھی کرتے ہیں شیلپ کو بھی سٹیکنگ کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے ہیں منی بھی لیتے ہیں انونٹری بھی چیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی سارے چیزیں ہوتی ہیں وہ دو یا تین لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ چھوٹا بزنس ہو جائے تو ایک ہی بندہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ بڑی فرم کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے لیل لیل دیپارٹمنٹ بن جاتے ہیں اور ہر بندوں کے ذمہ اپنے اپنے کام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑی فرم ہوتی ہے ان کے اندر ڈیویئن آف لیبر کا کانسیپٹ زیادہ ہوتا ہے اور سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس لیے ان کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے لارڈ سپر مارکیٹ کی میں بات کروں اور وہاں پر وہ ہائر والیم آف سیلز بھی لیتے ہیں اور پینیفیٹ آف سپیشلائزیشن بھی ان کو ملتے ہیں اور لیکن اگر سمال کے اوپر آ جائیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہاں پر یہ سارے کام ایک ہی مندہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی اب یہ سمجھنا ہے کہ جب ڈیویئن آف لیبر آپ کر دیتے ہیں تو ڈیویئن آف لیبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بریکنگ ڈاؤن کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایک جوب کو ڈیفرنٹ ٹاسک کے اندر اور ان کو پھر آسائن کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہیے کام کرنے جیسے یہاں پر آپ کو ڈیفنیشن بک کے اندر بھی نظر آئے گی میں ابھی آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ بنیفیٹس آب سپیشلزیشن تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ڈیویجن آف لیبر کی دیکھینیشن پڑی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھی subscribe ڈیوی جوب اندرجوں ڈیویئی جوب ڈیویڈوی جو یعنی آپ نے ڈیفرنٹ ٹاسکس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو سائن کر دینے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شو فیکٹری کے اندر اپر بنانے والا شعبہ لیدہ پھر سول بنانے والا لیدہ سٹچ کرنے والا لیدہ پولش کرنے والا لیدہ تو اس لیے کہ سپر مارکٹ کی میں نے ایکزیمپل دی تو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ کام ڈیفرنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ جو ہے کام وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں ان لوڈنگ ڈیلیوریز پھر سٹیکنگ ڈیفرنٹ شیلوز ایڈوائزنگ ڈیفرنٹ کسٹومرز پھر تیکنگ منی پھر انوینٹری چیکنگ یہ ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں جو کہ آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کے لیے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں جو میں ابھی آپ کو بتایا ہے اور وہ آپ نے ڈیفرنٹ لوگوں کو اسائن کر دی ہیں یعنی ڈیفرنٹ انڈیویجولز کو انڈیویجول ٹاسک کون کون سے ہیں یہ میں نے بھی آپ کو سمجھائے ہیں یہ والے سارے وہ ٹاسک ہیں یہ والے ون ٹو ٹری یہ تو چند لکھے ہوئے نا یہاں پہ پانچ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ انڈیویجول کو آپ نے اسائن کر دیئے اس چیز کو ڈیویجن آف لیبر کرتے ہیں جب آپ ڈیویجن آف لیبر کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف انونٹری چیک کرنے کے ماہر ہوں گے کچھ لوگوں کو یہ کام کہا جا کہ آپ نے کسٹمرز کو ایڈوائز کرنا ہے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے ان لوڈ کرنا ہے ڈیلیوریز کو جب بھی مال آئے گا ان کو آپ نے وہاں لے کے جانا ہے تو اس طریقے سے ڈیویجن آف لیبر جب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ بینیفیٹس آپ کو ملتے ہیں وہ بینیفیٹس کیا ہیں وہ بینیفیٹس یہاں پہ چار پانچ لکھے ہوئے ہیں دیکھیں ذرا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ ڈیویجن آف لیبر کرتے ہیں تو ڈیویجن آف لیبر ہونے سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے جو آپ کی یونٹ کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور اب یہ کیا کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں یہ سپیسیفیکلی یہ اے بی سی ڈی ای تک آپ کو بینیفیٹس بتائے گئے ہیں یہ سارے یہ ہیڈنگ بھی یہی تھی بینیفیٹس آف دی سپیشلائزیشن یہ تو سپیشلائزیشن کے بینیفیٹس کیا ہیں لیکن سپیشلائزیشن کب ہوتی ہے پہلے ڈیویجن آف لیبر ہوتی ہے جب آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے جیسے گھروں میں بھی دیکھ لیں تو آپ ڈیفرنٹ کام اسائن کر دیتے ہیں کہ بھین کو کہہ دیئے جی آپ نے صرف کپڑے ہستری کرتے ہیں تو وہ کپڑے ہستری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تنی جلدی کر لیے وہ کہتے ہیں بس یہ تو میرے لیے تو کئی مسئلہ نہیں ہے وہ کام کر کر کے سپیشلائز ہو جاتی ہے اس طرح کھانا بنانے کا کام ایک بندے کے ذمہ لگا دیتے ہیں صفائی کا ایک کے ذمہ لگا دیتے ہیں گاڑی کو واش کرنے کا کام ایک کے ذمہ لگ جاتا ہے لون کو دیکھنے کا کام ایک کے ذمہ لگ جاتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ ٹاسک جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جب آپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں کیا ہو جاتا ہے سپیشلیسٹ ہو جاتا ہے اور ایفیشنٹ ہو جاتا ہے پرڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے لیکن اور بھی بینیفٹ دیکھیں کہ پہلا یہ ہے کہ جب وہ اپنے اپنے کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو وہ کم ٹائم میں وہ بھی چیز کر لیتے ہیں need less time to learn the job ہے نا because وہ ٹرینڈ ہی ایک ہی کام کے لیے ہوئے ہیں not for all tasks ہے نا تو وہ ایک کام کے لیے ٹرینڈ ہے اور وہ ہی کام وہ کرتا جاتا ہے یعنی اگر آپ بزنس میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کچھ لوگ سیل کا کام کرتے ہیں تو وہ سیل میں ہی ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ایک جوب سے دوسری جوب میں جلے جاتے ہیں اور وہ سیل میں ہی ماہر ہوتے ہیں سب کام نہیں کرتے کچھ لوگ advertisement کے ماہر ہوتے ہیں وہ advertisement کا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگر وہ ایک جوب سے دوسرے جوب میں switch کرتے ہیں تو انہیں کوئی زیادہ time نہیں لگتا کیونکہ وہ وہی کام وہاں پہ کرنا ہوتا انہوں نے تو یہ فائدہ ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جو task ہوتے ہیں وہ آپ کو allocate کرتے ہیں ان کی aptitude کو دیکھ کے کہ جی آپ پہلے چیک کر لیتے ہیں as a manager پھر آپ ان کو allocate کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں آپ یہ کام کر لیں تو جتنا جتنا ان کا aptitude ہوتا ہے کسی بھی کام کی طرف وہ ہی دیکھ کے آپ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہے learning effects learning وہی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا جب آپ divide کر دیتے ہیں کام کو تو division of labor ہو جاتی ہے پھر وہ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے کام میں specialist ہو جاتا ہے جب specialist ہوتا ہے تو learning اس میں آ جاتی ہے جیسے آپ hospital میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو division of labor ملے گی کہ کچھ ENT کا department لیدہ ہوگا دل والے لیدہ ہوں گے جگر والے لیدہ ہوں گے پھر نظر والے لیدہ ہوں گے پھر اس طریقے سے اور بھی different جو departments ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ہڈی جوڑ توڑ والے لیدہ مل جائیں گے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ hospital میں بھی آپ کو specialization مل جاتی ہے تو آپ آئی کے مطلب لوگ ہیں تو اگر آئی کا مسئلہ ہے تو آپ آئی وارڈ میں چلے جائیں گے تو وہ آئی کے ہی ماہر ہیں تو اس کے اندر وہ زاری سے بات ایک منٹ میں دیکھیں کان کا پرابلم ہو تو وہ کان والے ENT department میں چلے جائیں گے تو ان کی learning اب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ یہ ایک عام MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ تو ہر چیز کو دیکھنے کی پوشش کرتا لیکن وہ specialist نہیں ہوتا اور وہ ہی ہو سکتا بعض اوقات وہ بیماری کو سمجھ نہ پائے تو learning effects جب آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کام ذرا جلدی کر لیتا ہے اور quickly یعنی کر لیتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے تو یہ learning effect ہونے سے staff جو ہے بھی enjoy کرتا ہے اور productivity بھی بڑھتی ہے پھر time waste نہیں ہوتا اس کے اندر جب آپ allocation کر دیتے ہیں کام کی کیونکہ اگر آپ ایک کو گئیں آپ یہ کر لیں دوسرے کو پھر یہ کر لیں یا ایک ہی کام ایک ہی ایک ہی پورا different task ایک ہی بندے کو دے دیں وہ تو پھر کبھی کوئی کام کر رہا ہوگا کبھی کوئی کر رہا ہوگا اور اس کے اس کے اندر وہ efficient نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ switch ہو رہا ہے different task کے اندر سمجھے ہیں نا تو ایک سے دوسری دوسری سے تیسری اور in a nutshell جو ہے اس کا جب آپ result نکالیں گے تو وہ بہت تھوڑا آئے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ آپ کیا کر سکتے ہیں use of mechanization کر سکتے ہیں یعنی مشینوں کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ صرف labor میں ہی نہیں ہو سکتا یہ capital میں بھی division ہو سکتی ہے specialization آ سکتی ہے تو specialist machinery آپ لے آئیں ایک کام کے لئے تو وہ کام وہی کرے گی یعنی labor میں بھی division ہو سکتی ہے capital میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے مشینوں مشینیں لے آئیں کہ یہ کام پیکو یہ کرے گی فلان چیز یہ کرے گی کئی مشینیں ہوتی ہیں تو ہر طرح کی مشین آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ ایک product کو بنانے کے دس process ہیں تو آپ ہر process کے لئے ایک مشین لے آئیں تو ہر مشین کے اوپر ایک different لوگ جو سائن کر دیں تو مشینیں بھی specialized ہیں اور dedicated ہیں ہر task کے لئے یہ سارے چیزیں جو بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہیں یہ benefits ہیں کس کے specialization کے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کب ہوتی ہے جب آپ کیا کرتے ہیں division of labor کرتے ہیں تو division of labor کریں گے تو یہ ہوگا اور یہ concept میں میں نے آپ کو بتایا کس نے دیا تھا یہ Adam Smith نے دیا تھا اور یہ founder of economics بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھ ہے اچھا ہم نے کیا پڑھنا تھا ایکچولی ہم لوگوں نے پڑھنا ہے short run cost behavior تو short run cost behavior پڑھنے کے لئے ہم نے کچھ چیزیں مزید پڑھی ہیں جس میں میں نے آپ کو benefits of specialization کے بارے میں بتایا ہے تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ بتایا تھا کہ cost curve جو ہوتے ہیں وہ total cost curve آپ نے پچھلے جنہوں پڑھا تھا تو total cost curve میں نے آپ بتایا تھا کہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یعنی پہلا یہ تھا یہ c ہے یہ پر output ہے total cost curve is just like this یہ total cost curve یہ اور بلکل linear بھی ہو سکتا ہے یہ total cost curve ہو سکتا ہے یہ linear total cost ہے total cost curve ہے اور یہ non linear total cost curve ہے اب یہ دیکھنا ہے اس کو non linear کو curvy linear بھی کہتے ہیں non linear یا curvy linear اس کو curvy linear بھی کہتے ہیں تو اب یہ actually جو اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس کو inverse s shaped inverse s shaped کر بھی کرتے ہیں inverse s shaped inverse to to s shaped یہ s shaped نہیں ہے یہ ہے inverse s shape inverse s shape یہ غلط لکھا ہوئے ہیں تو inverse s shape کا مطلب یہ بنا ہو ہے یہ inverse s shape ہے الٹے s کی طرح s نہیں ہے الٹا s تو اس میں وہ کہتا ہے کہ inverse s shape ہوتا ہے اس کے اندر efficiency change ہوتی رہتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو نوٹ اس میں سمجھاتا ہوں خود کر کر بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں سمجھایا تھا total variable cost کے بارے میں بتا رہی یہ آپ کے سامنے non linear total cost کر ہو ہے تو بار اس کو مزید سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر دیکھیں گوھر گوھر جی اس کر کے دو عصے ہیں ایک یہاں تک ہے یہاں سے لے یہاں تک اور پھر یہاں سے لے یہاں تک اس کو اس کو میں آپ کو پہلے چھوٹا سا چیز مزید سمجھا دوں کہ ایک یہ کر ہے for example اور ایک یہ ہے اور یہ دیکھ لیں یہ میں ایک ڈیفرنٹ چیز پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ جو چار کر آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ایک سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہے کہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے convexity اور concavity of a curve convexity and concavity of a curve convexity اور concavity چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ tangent draw کرتے ہیں اگر تو tangent اوپر آجے کروکے یہ دیکھیں tangent اوپر آگیا کروکے یا tangent نیچے آتا ہے اگر tangent اوپر آجائے تو اسے concave curve کہتے ہیں ادھر بھی چیک کریں اس curve کے اوپر بھی اگر tangent draw کریں تو tangent اوپر آرہا ہے ادھر tangent draw کریں تو tangent کدھر آرہا نیچے آرہا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہاں پر چیک کریں تو tangent نیچے ہے تو آپ لوگوں یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے جی آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ if the tangent is above the curve the curve is called the curve is called concave یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ if the tangent is یہ above ہے is below is below the curve the curve is called convex x یہ concave اور یہ convex ٹھیک ہے نجی اب آپ notice کریں ادھر tangent دونوں جگہ پہ above ہے تو اس کو ہم کہیں گے کیا بھلا concave اور اس کو بھی کیا کہیں گے concave لیکن یہ ہے concave upward اور یہ concave کیا ہے downward left to right downward اچھا یہ کیا ہے یہ convex ہے یہ convex کیا ہے downward ہے اور یہ کیا ہے یہ convex upward چھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آگی اور اب ایک اور بات بت اگر یہ ان دونوں کو میں ملا دوں یہ دیکھیں یہ باؤل سا بن جاتا تو باؤل شیپ is always convex اور اگر میں ان دونوں لائنوں کو ملا دوں ٹھیک ہے نا تو یہ بن جاتا ہے doom doom کہتے ہیں گمبت کو تو doom شیپ جو ہوتا ہے doom شیپ is concave جیسے گمبت ہوتا مسجد کا یا کسی بھی جیسے تو doom شیپ is concave ہے نا اور باؤل جیسے پیالہ ہوتا ہے یہ پیالہ سا بن گیا یہ کیا ہے یہ convex ہوتا ہے باؤل شیپ باؤل شیپ is convex یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اب ذرا نوٹس کریں ادھر جو ہم نے کر بنایا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر اگر میں ٹینجنٹ ڈراؤ کروں تو اوپر آئے گا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ ٹینجنٹ اوپر آئے گا اور ادھر ٹینجنٹ ڈراؤ کروں تو یہ یہ ٹینجنٹ نیچے آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ سے پہلے کرو کیا ہے کنکیو ہے اور اس کے بعد کنکیو پہلت انیشلی جیسے اور انیشلی کنکیو 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 عرہا hi حالت عرورا کنکیو 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 ٹینجنٹ پہلے اوپر آ رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ میں ختم کر رہا ہوں اس کو آپ کو سمجھا دیا یہ چیز ٹھیک ہے اچھا بارد تو یہ اس میں سے اب ٹوٹل پاست کرو جو ہے اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے تین حصے کر لیجی پہلا حصہ یہاں تک کر لیجی ٹھیک ہے جی اچھا دوبارہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا ورک بھی کارا ہولڈ کیجئے لیں اچھا یہ سمجھ آنے ہی ساری بات ہیں یہ نہیں یہ بھی بھی ورک نہیں کر رہا میں اس کو اپشار کرے گا اچھا ہولو جی اچھا یہ سٹک ہو جگیا تھا اچھا تو یہاں پہ تھا میں یہاں کسم جا رہا تھا اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نا دو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیجئے پہلا حصہ یہ والا ہوگا دوسرا حصہ یہ والا ہوگا اب یہ جو نان لینئر کرو ہے نا اس کے اندر یہ والا جو حصہ ہے نا اس کو انہوں نے یہ سٹریٹ کیا ہوا ایسے اور یہ والا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے جی تو یہ مٹا دیتے ہیں اب ہم اس کے اب ضرورت نہیں ہے یہ بھی مٹا دیتے ہیں یہ والا جی تو یہ آپ کو سن جانے کے لیے بتا رہا ہوں اچھا اب ذرا دیکھیں تو اس میں یہ تین حصوں میں total cost curve کو ہم نے ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک ایسا ہے جس میں total cost curve جو ہے وہ flatter ہے یہ والا شروع والا حصہ یہ flatter ہے اور یہ سٹریٹ لائن ہے سٹریٹ لائن اور یہ والا حصہ جو ہے سٹریٹ پر ہے تو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا اب تینوں حصوں میں کیا ہو رہا ہے ان تینوں حصوں میں ہم چیک کرتے ہیں ان تینوں حصوں میں جو فلیٹر پورشن ہے فلیٹر پورشن کے اندر جو آپ کی variable cost ہے variable cost per unit وہ کیا کر رہی ہے وہ فال کر رہی ہے اچھا variable cost variable cost per unit اگر فال کرے تو اسے ہم کہتے ہیں increasing increasing efficiency this is called increasing efficiency اچھا یہ clear ہوگی دوسرا پورشن جو ہے وہ ہے straight line straight line کے اندر کیا ہوگا اور اس میں variable cost per unit وہ کیا رہے گی constant رہے گی اس کو ہم constant efficiency کرتے ہیں constant efficiency اور تیسری چیز جو ہے وہ steeper ہوتا ہے جہاں پر steeper اس میں کیا ہوگا variable cost per unit وہ کیا ہو جائے گی steeper کے اندر وہ rise کرنا شروع ہو جائے گی اس کو ہم decreasing efficiency کہتے ہیں یعنی یعنی جب آپ کی variable cost per unit فال کرے تو اچھی بات ہے نا cost کم ہو رہی ہے تو اس کو ہم efficiency کرتے ہیں efficiency کا بڑھنا پھر اگر variable cost per unit جو ہے وہ constant رہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں constant efficiency اگر فال کر جائے تو increasing efficiency اگر cost بڑھنا شروع ہو جائے تو decreasing efficiency variable cost per unit جو ہے نا variable cost per unit variable cost per unit actually this is called marginal cost یہ marginal cost کی بات کر رہا ہے اس کو ہم marginal cost کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا یہی تینوں چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں اس کو اگر ہم بک میں دیکھیں اور پھر table میں بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیسے والا میں ابھی آپ کو شیئر کرتا ہوں کھول لو یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ وہی تینے سے ہیں اب آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ہم یہ پہلے آپ table سے دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ہے unit of unit number unit number یا اس کو کہہ لیجی output ہے نا this is called output یہ لکھا ہوا variable cost cost of unit تو یہ variable cost of unit لکھا ہوا ہے meaning marginal cost اور marginal cost کا فرمولا آپ لوگوں کو آتا ہے اس کی کی calculations اس نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے calculations تو marginal cost کا کیا فرمولا ہوتا ہے marginal cost is equal to change in total cost divided by change in output ہے نا تو کیسے آئے گا یہاں پہ اس نے بتایا جی کہ تین تین یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ دو unit produce کر رہے ہیں یہ تین point یہ وہ point ہے جہاں پہ آپ کی جو efficiency ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ efficiency بڑھ رہی ہے ان تین points پر اس کو نام میں دے دوں a b c پر efficiency بڑھ رہی ہے اور d e f پر efficiency constant ہے اور یہ جو تین point ہے g hi ان میں efficiency کم ہو رہی ہے یعنی a b c پر efficiency کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اچھا d e اور f پہ کیا ہو رہی ہے efficiency constant ہے اچھا اور g h i پر کیا ہے وہ efficiency کم ہو رہی ہے اچھا کیوں ہو رہی ہے یہ اب ذرا دیکھتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ آپ کے پاس total cost curve ہے ٹھیک ہے اور total cost curve ہمیشہ vertical intercept سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنی یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک fix cost یہ بھی آپ کو پتا ہے اور اگر ہم curve بنانا چاہیں تو یہ total fix cost کا curve بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے سمجھایا ہوا fix cost curve بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آجی اچھا اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم a point سے b point کی طرف move کرتے ہیں تو ہمیں a سے b یعنی a سے b تو a point to b point تک جب ہم move کرتے ہیں تو ہمارے پاس marginal cost کا جو فارمولہ ہے وہ ہے change in total cost over change in output تو change in total cost دیکھیں یہ a سے b پر جا رہے ہیں تو b new point اور a old point تو b پر دیکھیں تو آپ کو b point پر جو total cost وہ کتنی آ رہی ہے پچیس a پر کتنی آ رہی ہے بیس تو b minus a کریں گے تو پچیس میں سے 20 minus کریں تو change in total cost آ جائے گا کیونکہ یہاں پر کیا ہے اس جگہ پر that is in dollar لکھا ہوا ہے یہ actually total cost ہے یا c بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ quantity means q تو اب آپ پچیس میں سے 20 minus کریں تو یہ کیا آئے گا یعنی 25 minus 20 اور دیکھیں b پر out کتنی اور a پر کتنی 2 3 minus 2 کریں گے تو 3 minus 2 change in output آ جائے گا تو یہ 5 over 1 5 یہ 5 آپ کے پاس marginal cost آ جائے گی a سے b کے ترمیان یہ یہاں پر اس نے یہ کیا ہوا ہے 25 minus 20 ٹھیک ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو کرے لیکن اس نے غلطی یہ کیا کہ اس نے change in output سے divide نہیں کیا تو یہاں پر divided by آئے گا divided by this میری بار سمجھ میں آگئی اچھا 29 میں سے minus کریں گے 25 ہے نا اور ادھر سے divide کریں گے 4 میں سے آپ minus کریں گے 3 تو 4 minus 3 تو یہ آئے گا 4 بٹا 1 یعنی 4 ہے نا is equal to 4 آ جائے گا اور یہ ہی اور یہ ہی یہ ہی 4 یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو 29 divided by کیونکہ یہ جو صاحب ہے نا یہ والا کام تو کر رہے ہیں یہ change in queue نہیں کر رہے ہیں تو change in queue بھی نیچے کرنا پڑے گا تو یہ آئے گا divided by کیا کریں گے 4 minus 3 تو یہ 1 آ گیا تو یہ 4 ٹھیک ہے نا اور یہ 4 یہاں پہ شو ہو گیا ٹھیک ہے یہ 3 اور 4 کے درمیان آپ نے marginal cost find کر لی یہ clear ہو گی بات آپ کو اچھا یہ A سے B پھر B سے C اب آگے ہم نہیں کر سکتے یہ 2 ہو گئے تو اس کے بعد آجائے next جو ہے وہ کیا ہے یہاں سے D E اور F کے درمیان تو D E F کے درمیان کریں ذرا please کیا آئے گا تو D E F پہ کیا آتا ہے یہ یہاں پہ کر لیتے ہیں اس جگہ پہ تو sorry جی یہ کرتے ہیں D D to E اور ادھر سے E پہ کیا آ رہا ہے 13 minus 12 تو یہ 13 minus 12 تو یہ کیا آئے گا 1 divided by 1 is equal to 1 سمجھ گئے ہیں اسی طرح اسی طریقے سے جب ہم calculation کریں گے E سے F تک یہ تو D to E کیا نا پھر آپ کر لیں E to F تو پھر وہی چیز MC کا فرمولہ change in TC over change in Q جی بتائیے F پر کتنی آ رہی ہے value F پر ہے 43 43 43 اور E پر کتنی آ رہی ہے 42 42 اور ادھر سے آپ کریں تو یہ 14 minus 13 تو 1 by 1 is equal to 1 تو یہ پھر وہی چیز آ گئی یہاں پر کیا تھا بھلا یہاں پر تھا 14 minus 13 14 minus 13 14 divided by 1 تو یہ جواب 1 اور یہ 1 آ گیا اچھا اسی طریقے سے ہم باقی بھی دو پوائنٹس پر میئر کر سکتے ہیں اگر ہم اس پہ میئر کریں G پر تو G پر کتنی آ رہی ہے G to H پہلے فائنڈ کرتے ہیں کر لیں گے یہ نا آپ لوگ میں ایک اور کری دیتا ہوں G to H تو MC کیا ہے change in TC over change in Q G تو کیا فارمولا ہوگا H minus G ہوگا نا H پر کتنی ویلیو آ رہی ہے 57 minus 54 اور divided by 23 minus 22 تو 57 سے 54 minus کریں تو یہ 3 آ جائے گا 3 by 1 3 3 تو یہ 3 آ گیا چیک کریں نیچے 3 آ گیا یہ 3 value آ گیا اس کے نیچے بھی یہ ڈیوائیڈ کر دیں تو کیا آتا ہے یہ آ رہا ہے 23 minus 23 23 minus 22 divided by 1 یہ 3 آ گیا اچھا اب آخری ہے آخری یہ ہے کہ یہ ہے پوائنٹ پوائنٹ آئی سے لے کے H سے لے کے آئی تک from H to I from H to I measure کرتے ہیں جی جی H 2 I جی M C is equal to change in T C over change in Q جی جنا تو آئی پر کیا 62 minus 57 divided by 24 minus 23 تو یہ 62 میں سے 57 minus کریں تو جواب کیا آئے گا پانچ بٹا ایک تو یہ پانچ آگا 5 answer آگا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا جی 5 چیک کریں یہ 5 آگیا تو آپ نے minus یہ اس کو بھی اسی طریقے سے 24 24 divide minus 23 تو یہ 5 تو یہ calculation آگیا آپ کے سامنے اچھا اب یہاں پر چیک کیجئے کہ اس ٹی سی کے اندر تین اس نے پورشن شو کی ہیں ایک ایسا پورشن ہے جس یہ والا حصہ یہ والا جو حصہ ہے جس کو میں تھوڑا سا اس کو کلر فل کر دیں یہ والا جو حصہ ہے یہ والا یہ flatter ہے this is flatter اچھا اور اگر ہم اگر ہم اگر ہم sorry اگر ہم یہ والا حصہ دیکھیں یہ والا یہ straight line یہ دوسرا حصہ ہے اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر وہ کون سا ہے وہ حصہ ہے کوئی اور کلر لے لیتے ہیں یہ جو گرین کلر ہے یہ steeper ہے steeper کے اندر اگر نوٹس کریں تو کیا ہو رہا ہے steeper کے اندر یہ والا حصہ steeper ہے یعنی یہ جو green ہے یہ steeper ہے اور جو یہ purple ہے یہ straight ہے اور یہ جو یہ ہے یہ کیا ہے یہ flatter ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے cost گرے گی تو efficiency بڑھ رہی ہے اس کے اندر دیکھیں ان دو کے اندر تو cost بڑھ رہی ہے جب cost بڑھ رہی ہے تو efficiency گرے گی ان کے اندر marginal cost سیم رہ رہی ہے تو efficiency کیا ہے constant بڑھ رہی ہے چھیک تو یہ clear ہوگی ہمیں ساری باتیں تو یہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو cost کرو ہیں ان کا efficiency کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ ہم نے marginal cost سے سمجھ لیں ساری چیزیں یہ یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ 3 اور 4 کے اندر efficiency بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر variable cost per unit یعنی marginal cost وہ کیا ہوا رہی ہے فال کر رہی ہے ٹھیک اور یہ کیا ہوا رہا ہے shallower shallower کہتے ہیں flatter ٹھیک ہے نجی پھر 13 اور 14 unit کے درمیان یہ دیکھیں 13 اور 14 یہ ہے اور یہ چیز یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 12-13-14 اس کے اندر ہر دفعہ سیم آئی تھی تو اس کے اندر constant efficiency کیونکہ اس میں constant variable cost ہے variable cost یہ جو variable cost per unit ہے variable cost per unit means marginal cost اور اس میں total cost کرب کا constant slope اور straight line پھر reduce efficiency efficiency کم ہونا شروع ہوگی کیونکہ اس میں cost بڑھنا شروع ہوگی variable cost جو ہے marginal cost ٹھیک ہے نجی اور یہاں پہ کرب کیا ہوگیا سٹیپ پر ہوگیا آپ اس سے آگے چلیں تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ efficiency کم کیوں ہوتی ہے حالانکہ outputs زیادہ ہے یہاں پہ یہ والی جو steeper portion ہے یہ والا یہ والا ان اس output level پہ جو زیادہ output levels ہیں ان پر چیک کریں تو یہ cost میں جو اضافہ ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہوگیا 54 سے 57 57 سے 62 ادھر cost بڑھ رہی ہے 41 42 43 دیکھ رہے ہیں نا ادھر بڑھ رہی ہے 20 25 29 تو اس میں بڑھنے کی سپیڈ دیکھیں کیا ہو رہی ہے تو یہاں پر پہلے زیادہ ہے پھر اس کے بعد کم ہے ادھر کیا ہے پہلے تھوڑی ہے پھر اس کے بعد اور زیادہ ہے ادھر constant ہے ہر دفعہ برابر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو steeper ہو جاتا ہے جہاں پہ تو اس میں یہ steeper ہوتا کہاں پہ جا کے ہائر والیم پہ ہوتا ہے یہ ہائر والیم ہوتا ہے ہائی والیم آف آوٹ پوٹ ہے نا یہ تو ہائر والیم آف آوٹ پوٹ پہ ٹوٹل کاؤسٹ کرب steeper ہے یہ لوہر والیم ہے اس پہ آوٹ پوٹ کا والیم کم ہے یہ لو والیم آف آوٹ پوٹ ہے تو لو وولیم آوٹ پوٹ پہ ٹوٹل کاؤسٹ کر فلیٹر ہوتا ہے اور مارجنل کاؤسٹ کم ہو رہی ہوتی ہے اور جو یہ جو یہ والا پورشن ہے جو یہ والا پورشن ہے جس میں ہم نے دی ایف پوائنٹس لیئے تھے یہ والا پورشن جو پرپل سے شہر ہو رہا ہے اس کو یہ لوگ ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریلیونٹ رینج کیا کہتے ہیں ریلیونٹ رینج ریلیونٹ رینج کونسی ہے یہ جو پرپل ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ریلیونٹ رینج ہے جس میں ایفیشنسی کانسٹنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو پورشن ہے جہاں سٹیپر ہو رہا ہے اس میں کاؤسٹ زرہ زرہ تیزی سے بڑھ رہی ہے حالانکہ آوٹ پوٹ زیادہ ہو رہی ہے تو آوٹ پوٹ کے زیادہ ہونے سے تو کاؤسٹ کم ہونی چاہیے پر یونٹ کیونکہ زیادہ والیم پر پڑیوز کریں گے ڈیویجن آف لیبر ہوگی سپیشلائزیشن آئے گی تو کاؤسٹ کم ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کی دو وجوہات یہاں پر بتائیں ہونے ہیں ٹھیک ہے نا جی یعنی یہ کہ causes of falling efficiency at higher volume volume means output higher output کے اوپر یا اس کا اور سوال یہ ہے کہ steeper جہاں پہ ہوتا ہے total cost کر وہاں پر کیوں total cost زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے یا marginal cost کیوں بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا جی total cost throughout بڑھ رہی ہے دیکھیں total cost throughout بڑھ رہی ہے یہ total cost بڑھتی جا رہی ہے 10, 20, 25, 29, 41, 42, 43, 54, 57, 62 total cost throughout بڑھ رہی ہے لیکن marginal cost جو ہے وہ پہلے کم ہوتی ہے پھر constant رہتی ہے پھر بڑھتی ہے دیکھیں marginal cost پہلے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے آپ کے سامنے پھر constant ہے ہے نا اور پھر کیا ہو رہی ہے پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے تین portion marginal cost marginal cost پہلے fall کرتی ہے پھر اس میں دیکھیں تو marginal cost کیا رہتی ہے same رہتی ہے یا constant پھر ان portion پہ دیکھیں تو marginal cost بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن total cost بڑھتی جا رہی ہے اور total cost آپ نے ابھی check کر بھی لیا کہ کیا ہو رہی ہے تو اگر آپ چاہیں تو total cost کا یہاں پر column بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجیں تو total cost کا column بنا لیں تو پانچ پہ کیا تھی total cost sorry تین تیسرے level of output پہ total cost کتنی ہے وہ ہے تیسرے پہ ہے پچیس تو تیسرے پہ ادھر شروع ہوگی یہ پچیس اور پھر یہ کیا آئے گی ٹوینٹین آئے ٹھیک ہے نا یہ بنا سکتے ہیں آپ پھر کیا ہے یہ ہے ٹوٹی ٹو اور یہ کتنی ہے ٹوٹی ٹری یہ total cost بتا رہا ہوں ٹوٹی ٹری پہ total cost 57 اور ٹوٹی فور پہ ہے 62 یہ you can check this total cost میں نے ہر پوائنٹ پہ بتا رہا ہی تو total cost دیکھیں بڑھتی جاری ادھر سے output تین چار تیرہ چودہ تیس چوبیس پہ گئی ادھر total cost پچیس انتیس 42 43 57 62 یہ total cost ہے اور یہ marginal cost آپ کے سامنے اچھا اب جو ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ marginal cost کا بڑھنا جو ہے وہ کیا ہے ذرا دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی یہ یہاں دیکھیں یہ جو بھی notes میں نے آپ کو دیئے تھے بار بار اوپے چلے جاتا ہے یہ جو بات میں نے بھی آپ کو سمجھائی ہے کہ جہاں پر یہ flatter ہوگا وہاں پر یہ efficiency کیا ہوگی وہ flatter جہاں پر total cost کر ہوگا flatter یہ flatter total cost straight line total cost اور steeper بھی total cost وہاں پر efficiency کا بڑھنا efficiency constant جہاں marginal cost fall کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ efficiency بڑھ رہی ہے cost جو کم ہو رہی اور جہاں cost پڑھنا شروع ہو جائے وہاں پر efficiency کیا ہوگی کم ہونا شروع ہو جائے اور جہاں marginal cost constant رہے گی وہاں پر efficiency بھی کیا رہے گی constant رہے گی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے یہ دیکھیں درہا کہ یہ بتا رہا ہے کہ higher level of output کے اوپر efficiency کیوں کم ہونا شروع ہو جاتی efficiency کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ falling efficiency کا مطلب یہ ہے کہ marginal cost کیوں بڑھنا شروع ہو جاتی تو اس کی وجوہات دیکھنی ہے ٹھیک ہے نجی تو یہ آپ دیکھیں کہ total cost per unit rising at higher level of production تو اس کی دو ریزن اس نے بتائی ہے پہلا کہ جب آپ higher level of output پہ چلے جاتے ہیں اس وقت bottlenecks production process میں بہت زیادہ آجاتا ہے کیونکہ business اس وقت بہت ہی زیادہ hard چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ output ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے cost بڑھنا شروع ہو جاتی ہے bottle next آتے ہیں production پھر پھر دوسرا یہ ہے آپ کی جو higher cost of labor ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ premium overtime pay کرنا پڑتا ہے work loads سے زیادہ ان سے کام لینا پڑتا ہے contract سٹاف لینا پڑتا ہے زیادہ output پہ چلے جاتے ہیں زیادہ output پہ جائیں گے تو overtime ان کو pay کرنا پڑے شروع ہو جاتی یہ دو وجوہات بتائی ہیں steeper ہونے کی یعنی why total cost is steeper at higher level of output تو اس کی یہ دو reasons آگئیں ایک یہ یہ ٹاپک یہاں تک ختم ہوا آگے چلیں مزید 2.4 اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہم نے کاروائی پڑی ہے یہ linear cost curve کی پڑی ہے یہ linear نہیں ہے cost curve linear اس میں پڑی پرپل ہو رہا جہاں سی یہ پرپل ہو رہا ہے وہ relevant رہی جو میں یہ رہی 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 یہ رہی رہی پرپل سارا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا جو curve ہے actually this is curvy linear یا inverse as shape ہے یہ دیکھیں this is inverse as shape اچھا اب مزید اس پہ discussion کرتے ہیں کہ curvy linear cost curve curvy linear یا non linear جسے آپ کہتے ہیں non linear یا curvy linear جو بھی کہیں گے تو اس کے implications کیا ہیں figure one showed the straight line cost curves figure one جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی chapter میں ہم نے بنایا تھا figure one یہ دکھا بھی دیتا ہوں figure one آپ کو یہ this one یہ ہے یہ total cost curve یہ figure one ہے اور یہ دیکھیں یہ total cost curve جو ہے وہ straight تھی یہ ساری line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ straight line ہے this one یہ اصل میں actually وہ والی line ہے جو کہ جسے آپ relevant range کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی کر کے سمجھ نظر آ رہی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آئے گا 3.41 اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ کتنا تھا c i'm sorry a b c d اب e ہے e پر کریں جی e پر کتنا آئے گا 42 42 divided by 13 یہ آئے گا 3.23 یہ اس طریقے سے سب پوائنٹ پر آپ average cost جو ہے وہ find کر سکتے اور یہ کی ہوئی ہے یہ اس table میں کی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں یہ اس میں کی ہوئی ہے یہ یہ میں بھی calculate کر دیا تو یہ کیا ہے total cost per unit یہ کیا لکھا ہو ہے total cost per unit پر کا مطلب میں بتایا تھا average کے لئے ہوتا ہے total cost per unit means average cost average cost کا formula کیا ہوتا total cost divided by output اور یہ کیا ہے یہ میں بھی calculation کر کر دکھائی یہ ہوں تک ہے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد جو next ہے next کیا ہے سوری اب یہاں پر سوال کیا ہے سوال پہلے پڑھے سوال یہ ہے consider the figure 3 above which level of output allows to firm to produce at lowest total cost per unit total cost per unit means average cost جی دیکھیں سب سے کم average cost کہاں پہ آئی ہے سب سے کم average cost سب سے کم average cost کہاں پہ آئی ہے جی چیک کرنا ہے یہ 10 ہے 8.33 7.25 3.41 3.23 3.07 2.45 2.47 2.58 چیز کہاں پہ آئی ہے تو وہ آپ کو سب سے کم جو آرہی ہے وہ یہاں پہ ہوگی 22 سب سے کم average cost یہ سمجھ آگئی یہ سوال تھا کہ average cost بتائیں سب سے کم کہاں پہ تو پہلے average cost calculate کریں گے تو average cost calculate کر کے پھر کم سے کم پہ بتائیں کہ کہاں پہ آرہی ٹھیک آرہی آرہی ٹھیک ہے یہ ختم ہوگی کہانی اس کے بعد اگلا topic ہے اور یہ آخری topic ہے اس کا کل پھر نیا topic شروع کریں گے یہ آخری topic پڑھ رہے ہیں وہ ہے marginal cost marginal cost میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے تو marginal cost ہوتا ہے change in total cost divided by change in output change کی جگہ آپ d بھی لکھ سکتے ہیں تو d tc over d q ٹھیک اچھے تو اب یہ یہ آپ کے سامنے جو کر بنا ہوا ہے یہ total cost ہے یہ آپ کے سامنے output ہے اور کیا ہے یہ جو tangent ہوتا ہے یہ marginal cost کو show کرتا ہے یہ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیجیے یہ یہ سے بڑھانا چاہیے تھا یہ total cost یہ جو line ہے یہ والی line یہ ہے actually mc اور یہ جو tangent آرہے اوپر یہ tangent آپ کے سامنے ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ tangent بھی آ رہے ہیں یہ mc ہے tangent تینجن ڈراؤ کریں گے تو وہ مارجنال کاسٹ کو شو کرے گا تو وہ آپ کر لیں جیسے ایم سی اس پوائنٹ پر جب آپ نے تینجن ڈراؤ کیا ای پوائنٹ پر اور بی پوائنٹ پر اور یہ سی پوائنٹ پر تو یہ 3 کا مطلب ہے ایم سی 3 کا مطلب ہے تیسری آؤٹپوٹ پر یہاں تیرمہ ہی آؤٹپوٹ پر ایم سی 13 اس لیے لکھا ہوا ہے اور یعنی 23 تھرڈ لیول آف آؤٹپوٹ کا مطلب ایم سی 23 اس لیے لکھ دیا نیچے آؤٹپوٹ لیول 23 ہے تو وہ آپ فائنٹ کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ ہم نے پہلے کیا بھی ہے کہ 3 پر 13 پر اور 23 پر یہ یاد رکھے گا 3 پر 13 پر اور 23 پر یہ میں بھی دکھاتا ہوں 3 پر 13 پر اور 23 پر یہ دیکھیں یہ 3 پر 3 پر کتنا آیا تھا 5 13 پر کتنا آیا تھا 1 اور 23 پر کتنا آیا ہے 3 یہ مارجنل کاؤسٹ ہم نے کلکلیٹ کی ہوئی ہے پہلے یہ وہی بتایا ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے نبی بس that's it سمجھ آگے بات ہے تو 3 پر کتنی آئی تھی 3 پر کتنی آئی تھی 5 ٹھیک ہے اور اور 13 پر کتنی آئی تھی 13 میں لیول آف آوٹ پوٹ پہ 1 اور 23 پر کتنی آئی تھی 3 ہے نا یہ میں پھر دکھا رہتا ہوں 3 پر 5 یہ دیکھیں 3 پر 5 یہ دیکھیں یہ 3 پر 5 ہے یہ 5 پھر 13 پر کتنی بتا رہا تھا 1 یہ 1 23 پر کتنی بتا رہا ہے 3 تو یہ 3 یہاں پر میں لکھا رہتا ہوں یہ 3 ٹھیک ہے نجی یہ آپ کا کہانی سمجھ آگیا ہے اس کو مزید تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو ایک تو یہ کہ اس کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا ہے میں نے ٹوٹل کاؤس پر نہیں لکھا ہوا تھا یہ لکھ لینا ہے جیسے میں نے لکھ کے دیا آپ کو پھر یہاں پر دیکھیں تو یہ جو میں اس کو آپ کو اب بنا کے خود سمجھاتا ہوں یہ دکھیں جی یہ دیکھیں یہ اوٹ پوٹ ہے اور یہ ٹوٹل کاؤس کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں ذرا اور یہ ہمارے پاس یہ پہلے کیا ہے کنکیو ہے اور یہاں سے پھر یہ کنویکس ہے اب اس پہ آپ ٹینجن ڈراو کرنا شروع کر دیں یہ فرس ٹینجن ہے ٹھیک ہے نگ� یہ اس پوائنٹ پہ ٹینجن ڈراو پھر آپ یہاں پہ ٹینجن ڈراو کریں جو جو ٹینجن ہوگا یہ مارجنل کو شروع کرے گا پھر یہ یہاں پہ ٹینجن ڈراو کر دیں ٹیک ہے نگہ آہستہ آہستہ ٹینجن پہلے یہ دیکھیں نوٹ کریں پہلے یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے steeper پھر اس کے بعد یہ flatter ہے اس کے بعد مزید flatter ہے تو steeper کا یاد دکھیں میں نے کہذا steeper کا slope زیادہ ہوتا ہے اس کا نظر یہاں marginal cost زیادہ آئے گی یہاں اس سے کم آئے گی یہاں اس سے کم آئے گی یعنی A پوائنٹ پر پھر B پوائنٹ پر اور پھر C پوائنٹ پر تو A پوائنٹ پر پوائنٹ اے سے جب پوائنٹ سی کی طرف جاتے ہیں تو ٹینجنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹینجنٹ انیشیلی کیا ہے سٹیپر ہے اور یہ بتایا تھا سٹیپر has more slope then flatter تو slope means marginal تو ایدھر سٹیپر ہے تو اس کی marginal value زیادہ آئے گی یہ SL میں کس کو شو کر رہا ہے سارے کیا ہیں MC ہیں پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں ٹینجنٹ یہاں نیچے آئیں گے پھر ٹینجنٹ اور نیچے آئیں گے سوری یہ ٹینجنٹ نیچے آئیں گے یہ بات سمجھ آگی تو یہ یہ ٹینجنٹ سارے یہ total cost کرو ٹھیک ہے نا جی اب ٹینجنٹ جب آپ draw کریں گے تو یہ سارے جو ٹینجنٹس ہیں یہ کس کو شو کر رہے ہیں یہ marginal cost کو ہی شو کر رہے ہیں سارے تو یہ آپ کے سامنے ہیں پہلے یہ یہاں سے ABC تک steeper سے flatter ہوئے اس کے بعد یہ پھر مزید steeper ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی E point پر F point پر اور اگر آپ مزید دیکھیں یہاں پر بھی draw کریں تو یہ ٹینجنٹ اور زیادہ steeper ہو جائے گا تو یہ پھر E سے H تک کیا ہوتے جا رہے ہیں flatter سے steeper ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی بڑھتی جا رہی ہے marginal cost کی value یہاں پہ یہ چیز ہے تو ٹینجنٹ on the total cost curve shows the marginal cost curve ٹھیک ہے نا جی یہ ہے جی story تو یہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا کہ جتنا steeper زیادہ ہوگا اتنا ہی slope زیادہ ہوگا اتنی marginal values steeper کا مطلب ہے more slope more slope کا مطلب ہے more value of marginal cost کیونکہ slope کا مطلب marginal ہے اور flatter کا مطلب کیا ہے less slope اس کا مطلب ہے less value of marginal cost یہ ہے جی in a nutshell تو یہاں تک clear ہوگی ساری story اب آ جائیے final کرتے ہیں اس کو تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیں بک سے بھی ساتھ ساتھ بتا دیا اب آپ لوگوں نے اس کو یہاں تک پڑھ لینا ہے کل انشاءاللہ اللہ long run cost behavior پڑھیں گے short run cost behavior ختم ہو چکا اور آپ نے اسی بک سے پڑھنا ہے یہی سے نوٹس بنانا ہے یہی سے تیاری کرنی ہے یہی سے ہی سب کچھ کرنا ہے تو کسی اور بک کو follow نہ کریں زیادہ بہتر ہے یہی سے پڑھنا ہے یہ short run cost behavior ہم نے شروع کیا تھا اور ما شاءاللہ یہ ہمیں آج مکمل کر لیا ہے کل ہم long run cost behavior پڑھیں گے اس میں یہ جو changes میں نے کی یہ آپ نے ذرا زیادہ میں رکھنی کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ والی وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے یہ والی کہ steeper the steeper the slope of the tangent the higher the marginal cost یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے steeper کا سلوک زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نزی challenge آپ کو آپ کے question answers دیکھ لیجئے good morning sir good morning جناب السلام علیکم سر والیکم السلام سر linear total cost curve اور efficiency calculate نہیں کرنی کیا کی تو ہے بھئی efficiency calculate تو کسی پہ بھی نہیں کیا ہم نے ہم نے تو اس سے efficiency point out کی ہے کہ marginal cost اگر same رہتی ہے تو efficiency constant رہے گی سمجھے ہے نا تو پھر problems بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں مسائل بھی اتنی ہوتے ہیں بڑی firm کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں relevant range کو linear total cost کہیں گے کیا جی کہیں گے بلکل کہیں گے causes of falling efficiency at higher level of output کا second point سمجھ رہا دیں please تو second point میں کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں marginal cost پڑھ رہی ہے پڑھایا اب یہ second point بھی سر efficiency کیوں ڈیکریز ہوتی ہے ابھی دو reasons بتائیں بھئی کہ bottlenecks آ جاتے ہیں production process کے اندر اور دوسرا جو ہے higher cost of labor آپ کو pay کرنی پڑھتی ہے اچھا جی happy teachers day sir thank you for your endless patience and dedication wishing you all you are one of the never told I will fail I always encourage me to thank you very much kutsiya آپ نے اتنی اچھی باتیں لکھی ہیں تو یہ آج teachers ڈے بھی ہے اور fortunately آج میری بڑھ ڈے بھی ہے دونوں چیزیں کٹھی ہیں thank you very much آپ لو بھی خوش رہے اللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی کام یابی دیں تو پھر اس کو wind up کرتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ